بن سعید کی سٹیمپل میں مالا آپ کہتا کپڑا کو آکھتی برینڈ لیول کا یہ کپڑا برینڈ لیول کا کپڑا اس کی ڈیزائننگ بھی آپ یہ دیکھیں نا اس طرح سے یہ بن سعید آپ پڑھ بھی سکتے ہیں یہ لوکل مال نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ خالی سٹیمپل لگی ہے یہ اسی فیکٹری کا ہی مال ہے دائی سے لے کے پائی میٹر تاک اس کی کٹنگ ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کو آپ سوٹ بھی بنا سکتے ہیں جو مرضی کر لیں اس میں سارے پیس کو گرے یعنی فرض کریں شلوار کا پیس اس کی بھی کمیز بن جاتی آل اوبر ہوتی اس میں مکس پیس ہوتے ہیں کوئی کمیزوں کے کوئی ڈبٹوں کے یہ گلے زامن کی کٹ پیس ہے تری پیس سوٹوں کی کٹ پیس ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اب آتے ہیں اسی پیاری سے دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں بقائد آغاز آج میں مجود ہوں شہر فیصل آباد میں یہاں پر فیکٹری ایریا لال مل میں مجود ہوں کٹ پیس کا ویر ہاؤس ہے گودام ہے ادارہ ہے پورے پاکستان میں یہ آن لائن ڈلیوری کی سولت اس ادارے میں مجود ہے پرائس ان کی بڑی کمال کی ہوگی اور سمر کی جتنی کٹ پیس ان کے پاس آئی ہے وہ ساری کا ریویو کروائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو فریش میں لیڈیز ٹو پیس ٹری پیس سنگر شہرٹے جائیں وہ بھی اس ادارے سے آپ کو سپر ہول سیل پرائس میں مل جائیں گی باقی ساری بات چیت کرتے ہیں جی یہاں کے اونر سے حسن شاہد کٹ پیس پر میں اس وقت مجود ہوں اصد بھائی مارے ساتھ مجود ہیں اسلام علیکم اصد بھائی کیا حال چال ہیں شکر الحمدللہ ٹھیک ہے سب سے پہلے بہن بھائیوں کو اڈریس بتائیں کہ آپ کی شوک کہاں پہ ہے ماری شوک فیصلہ باد گنیش مل اچھا سرف راز کنڈا انیس سو تھائیس نمبر دگوانہ ماری ٹھیک ہے اسے آج کا المدینہ کمرشل مارگٹ کے نام سے جانا ہے ٹاٹا مارگٹ ٹاٹا مارگٹ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بیسے باہر کے لوگ زیادہ اسے فیکٹی ایڈیا کہتے ہیں فیکٹی ایڈیا دوسرا ہے لال مل وہ مین روڈ ہے یعنی سارا کچھ سے کٹھا ہے یہ ساری چار پائی ملوں کو کٹھا کر گیا فیکٹی ایڈیا بانتا ہے ٹھیک ہو گیا آج کی جو ورائٹی ہے وہ کہاں سے شروع کریں گے یہاں سے ہم آپ کو سب سے پہلا تو میس پرنٹ لوگ سمجھتے ہیں مکس پرنٹ مکس نہیں مکس پرنٹ دکھائیں کونسا ہے جی وہ بندل میس پرنٹ کا اس میں جو پرنٹ ہوتا ہے کپڑا اس میں کچھ میرا خیال میسنگ ہوگی میسنگ ہوتی ہے نا یہ دیکھیں جس طرح یہ کلر نہیں پورا چڑھا یہ بلیک ہو گیا ہے یہاں سے یہاں کو کلر پھیل گیا ہے اس کو میس پرنٹ کہتے ہیں اس کو میس پرنٹ کہا جاتا ہے اسے رنگ خاطہ بھی کہا جاتا ہے یہ زوم کر کے دکھائیں جی تاکہ یہ سارا واضح ہو سکے جھوڑ بول گے نہیں بھائی یہاں پہ کوئی چیز ملے گی یہ رنگ پھیلا ہوئے یہ رنگ پھیلا ہوئے اسے میس پرنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں دو کٹا گریہ آتی ہیں ایک تو بندل کٹا گریہ آتی ہے یہ نکلا ہوتا ہے بیکرے کا بیکرے کا میس پرنٹ ہوتا ہے ایک اس میں آتا ہے نگ بیک اسے کہتے ہیں کالا پیلا اس کا ریڈ پینسٹر پہ ہے دونوں کی پہچان آپ کو بتا دی ہے اور یہ کتنے میٹر کا بندل ہے یہ کم سے کم سو میٹر کا ہوتا ہے یہ سو میٹر کا ہے سو سے لے کے ایک سو دس تک پورا بندلی ملے گا اس میں سے نکلے گا کیا کیا اس میں سے بھائی یہ تو ہے آل آور کا اس میں سے ساری کمیز ہی نکلے گی کمیز ہی نکلے گی اس کے بعد اگلا بندل دیکھتے ہیں کون سا ہے اسی روپے سے ان کی پرائیس جو اب وہ شروع ہوئی ہے اس کے بعد اگلا بندل ہے جی گلے دامن کی گڑپیس کا یہ فریش ہے یہ بلکل ساس اتھ رہی ہے گڑپیس کوئی بھی ہو بلکل فریش کی بات جو دکاندار دیتا ہے جھوڑ دیتا ہے گڑپیس میں انیسی کی سانہ ہی آنا ہے جو کسٹمر لیتے ہیں ہم کو بھی پتا ہوتا ہے ظاہری سے بات ہے لیکن میرا خیال وہ اتنا نقص ہوتا ہے وہ چلنے ہوتا ہے وہ ہم نے خود بقاعدہ لڑکے لگا گئے اس کی صفائی کرائی ہوتی ہے اس میں سے ہر چیز نکلی نکال لی ہوتی ہے کریں جی زیرہ سامنے کیمرے کے ہاں جی دکھائیں کیا چیز ہے یہ یہ گلے دامن کی کٹ پیس ہے تری پیس سوٹوں کی کٹ پیس ہے اچھا ہر بھی سے تری پیس سوٹ نہیں ہے آپ دو چار پیسوں میں اس کا سوٹ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ کوالٹی کو ان سے ایک پڑے گی یہ کوالٹی ہے اس میں الکرم لگی ہوگی اچھا یا مون لگی ہوگی یا الہمرا لگی ہوگی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ نہ ہمار ازارہ لگا ہوگا لوکل ازارہ کو ہی بھی ٹھیک اور اس کی پرائز کیا ہوگی اس کی پرائز ہے ایک سو تیس سر پہ میٹر ایک سو تیس سر پہ میٹر علاقے جو پچھلے سال اس کا ریٹ ایک سو داس سے اب ایک سو تیس ہو گیا بھی سر پہ میٹر بڑے ہو وہ انہیں بنا دی ٹھیک ہو گیا کے بعد اگلا کونسا آرٹیکل ہے اس کے بعد اگلا آرٹیکل ہے ہمارے پاس یہ ایک ایٹم ہوتی ہے مکس کٹ پیس مکس کٹ پیس مکس کٹ پیس اس میں مکس پیس ہوتے ہیں کمیدوں کے کچھ بٹوں کے یہ اس سے کہتے ہیں مکس کٹ پیس اچھا یہ بھی ملیے گی اس کا ریٹ بھی اس کا ریٹ سیم ریٹ ایک سو تیسر پہ ایک سو تیسر پہ اچھا اور یہ کپڑے کی کوالٹی کونسی ہے یہ اس میں نویے ستر ڈیفرنٹ کوالٹیاں لگی ہوتی اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس یہ سے کہتے ہیں آل اوور کی گڑپیس اچھا اس میں سارے پیس کٹ پیس یعنی فرض کریں شلوار کا پیس اس کے بھی کمیز بن جاتی آل اوور ہوتی اس میں گلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا اور اس کی کیا پرائیس ہوگی یہ بھائی آپ کو اس وقت اس کا حاضرے وقت ایک سو پنتالیس رو پر اگر کل کو بڑھ گیا تو بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اور کام ہو گیا تو کام ہو گیا کام ہو گیا تو کام کر دیں گے ٹھیک اوہ یہ کوالٹی کونسی یہ کوالٹی یہ بھی اس طرح یہ الحمرا مون اچھا نامورگروں کا یہ نامورگر کا مرپا کوئی بھی آپ کو نامورگر کے علاوہ مال نہیں ملے گا پرائیس اس کی کیا ہوگی اس کی پرائیس ایک سو پنتالیس رو پہ ایک سو پنتالیس رو پہ میٹر کے حساب سے یہ آپ کو بندل ملے گا اس کے بعد آجاتی اس کی یہ بڑی گٹ ہے اچھا بڑی اسی میں ہی بڑی گٹ ہے اسی میں ہی بڑی گٹ ہے یہ ٹو پیس سوٹوں کی شکل میں ہوتا ہے مال اچھا ڈائی سے لے کے پانچ میٹر تک اس کی کٹنگ ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کو آپ آپ سوٹ بھی بنا سکتے ہیں جو مرضی کر لیں ظاہری سے بعد آئے اس میں بچے کا پیس بند آل آور میں آگر آپ دس میٹر کا پیس لیں اسے ظاہری بعد کاٹنا تو پڑے گئی بلکل دس میٹر پورا تو دی بنا لیں اس کی کٹنگ پانچ میٹر تک پرائیس اس کی کیا دے رہے ہیں یہ اس وقت اس کا ریٹ ایک سو پین سٹھ روپے ایک سو پین سٹھ روپے ٹھیک ہے اور یہ بھی مکمل آپ کو بندل ہی ملے گا اور میں آپ کو ہر چیز کے ساتھ اس وقت اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کسٹمر کل کو ریٹ ڈل ڈے بائی ڈے بائی حلات ہی کچھ اس طرح کیا کسٹمر پکا آجاتا ہے کہ آپ نے ویڈیو میں یہ ریٹ پتایا تھا وہ ہرگز نہیں ہو رہا بلکل نہیں ہو رہا حلات بہر خراب ہو گئے جی اب ہر بندے کو بتایا اس سے بعد یہ مربط 3 پیس سوٹ یہ فریش 3 پیس ہوگا فریش 3 پیس یہ بڑی گھٹ کا سوٹ ہوتا ہے ٹھیک یعنی کٹ پیس اب ختم ہو گئے کٹ پیس اب ختم ہو گئے اب سوٹنگ کی طرف ہم آگئے ہیں یہ دیکھیں لیں جناب یہ لون کا کپڑا ہے لون 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 کا سوٹ لونڈ بٹے کے ساتھ اچھا یہ اس وقت اس کا ریٹ گیارہ سو پچاس رکھیں گیارہ سو پچاس گیارہ سو پچاس روپے پچاس 3 پیس اور اس کے اوپر بقیادہ سٹیمپ بھی لگی ہوگی فیکٹری کی ٹھیک ہے جس فیکٹری میں یہ نہیں یہ تیار ہونا ہے یہ الکرم کا مال ہے ٹھیک یہ کپڑے کی کوالٹی کون تھی ہے یہ تھاسٹ شہسٹ ہوتی لون میں تھاسٹ شہسٹ کوالٹی ہے جہاں سے لون اچھی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ وہاں سے سٹارٹ ہے کلر کی برکی گرنٹی اور بھائی جس وقت فیکٹری نے اپنا نام اس شکل میں لگانا ہے جب اس نے چیز کی گرنٹی دینی ہے اس میں ایک چیز ہوگی اس میں کمیز اور بٹا پورا ہوگا شلوار اس کی دو پیسوں میں ہوگی کسی ایک آدھے سوڑ گی کسی ایک آدھے کسی ایک آدھے کسی کی پوری بھی نکل سکتی ہے کسی کی کام بھی نکلے گی اس میں ڈزائننگ اگر آپ کا بھائی دکھا سکے تو یہ پیچھے اس کی ساری ڈزائننگ پڑی ہے یہ سارے اسی میں ڈزائن ہیں اس میں نئے ڈزائن بھی آ جائیں گے اندازن کتنے ڈزائن پڑے ہیں بھائی اس وقت حاضر اس کے بیس سے پچیس ڈزائن پڑے ہیں اور اس کے بیس سے پچیس ڈزائن اگلے افتر میں ہو رہا جائیں گے اور اس کے بعد باقی اس کی شلوار دکھائیں اس کی شلوار بھی نا سارٹن کنارے والی ہے الگی شلوار نہیں لگی گی اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارٹن کنارہ بناو اور اس کا یہ ڈبٹا ہوگا یہ اس کا ڈبٹا ہے ڈبٹا بھی کھول کے دکھائیں یہی تو سارے سوٹ کی شان ہے یہی سے تو کسٹمر مرتا ہے یہ بھی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ڈبٹا وہ شلوار خوبصورت اور شلوار تو سب ہی کو پتہ ساتھ ہی ہوتی ہے نہیں مارے بال کے ساتھ کئیوں کے ساتھ پرنٹ شلوار بھی ہے اچھا یہ جناب اس کا ساتھ میں آپ کو لون کا سیم ڈبٹا مل رہا ہے ڈیارہ سو پچاس اس کی پراہی ڈیارہ سو پچاس اس کی پراہی اچھا وہ بھی مل جائے گی سنگل شیٹ مل جائے گی اس کا ریٹ چار سو پچاس ہر بھی ہے ٹھیک ہو کیا اگلا کون ساتھ اگلی ایٹم آجاتی جس طرح مون الہمرا اس سے اپر لیول بھی چل جاتے ہیں اب ہم اچھا اس کا یہ ثری پیس اوڈ ہے یہ بھی ثری پیس کا آٹی ہے آپ کو کھول کے دکھائی دیتے ہیں دونوں آپ کو دو کوالٹیاں دکھائی گئیں ہیں ایک الکرم ایک مون اور الہمرا یہ بھی کھلنے جا رہا ہے ثری پیس ہے یہ والا بھی لون کا ہی کپڑا ہے تو اس کی نیچے اسٹیمپ بھی لگی ہے مون کی ٹھیک ہے اسٹیمپیں ان کے اوپر لگی ہیں یہ لوکل مال نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ یہ خالی اسٹیمپ لگی ہے اسٹیمپ کا ہی مال ہے ٹھیک ہے جو اسٹیمپ لگی ہے وہ ہی مال آئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا ڈبٹا ہے اب یہ دیکھیں نا اس کے ساتھ پرنٹیشل وار آئی ہے نکالی نہیں ہے ساتھ ہی دے رہے ہیں یہ کسٹمر کو پلس پوائنٹ ہے مارے پاس لوگ علاگے پرنٹیشل وار نکال کے ساتھی لگا دیتے ہیں وہ ساتھی پڑ جاتی ہے یہ ساتھی کی طرف سے آتی ہے وہ ہی لگے گی انشاءاللہ یہ بھائی ٹھاسا 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 سرس اوپر ہوتی ہے یہ تقریبا ٹھاڑ بطر میں بن رہے ہیں ان کے کچھ آرٹیکل ٹھاڑ بطر میں ہے یہ اچھا گوڑا استعمال ہوتا ہے نبیز دردک لگایا ہے ریٹ ہے اور یہ پرنٹیٹ روزر ہے اس کے ساتھ ہے یہ پرنٹیٹ روزر ہے اس کے ساتھ ہے ٹھیک پرائز اس کی پرائز ہے اس وقت بارہ سو پچاس ہے بارہ سو پچاس ایک سو روپے ہم اوپر چلے گئے ہیں سو روپے اوپر چلے گئے ہیں اگلا کونس آرٹیکل ہوگا اگلا آرٹیکل اسی میں یہ ٹو پیس ہے اچھا آپ ٹو پیس دکھانے جا رہے ہیں یہ جو ٹری پیس دکھایا ہے یہ ٹری پیس ہے یہ اسی کے ٹو پیس ہے یہ اس میں کلر بے شمار اور اس کی پرائز کیا ہوگی یہ تقریباً آٹھ سو پچاس سے لے گئے آٹھ سو بیتر پہ تک بڑھے گئے یہ اس کی کیا پرائز ہے اس کی پرائز آٹھ سو چانس روپے یہ پونے تین کٹنگ کے ساتھ سے آئی ہے اچھا کٹنگ کے ساتھ سے ہوگا یہ دیکھیں نا یہ جنا اس کی فرنٹ سائید ہے یہ بھر اس کی فرنٹ سائید ہے گلا بناؤ گا اچھا یہ آگئی اس کے خوبصورت فرنٹ سائید ہے یہ اس کا ٹروزر بھی ہوگا اس کا ٹروزر بھی اچھا ہے اچھا انکہی جو آپ کو پہلے سور دزائن جو شیئٹ کی کوالٹی ہوگی وہ ہی توزر کی کوالٹی اس میں جو ڈبٹے کی کوالٹی ہو گی وہ بھی سیم کوالٹی ہوگی اس میں مختلف کلر اور ڈزائن میں لے گی اس میں آپ کو بے پناہ در ڈزائن مل جائیں گی اس کا بقیادہ اب یہ آپ کو میں بے رہا ہوں اس کا وزرڈ بھی کراتا ہوں اس کے بھی ڈزائن آئے میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ سارا پوچھ ویڈیو کے شروع میں چلکے ہیں ٹھیک ہے اس کے وی ڈزائن آئے ہیں اس کے بعد اب اب یہ دیکھیں نا ایک یہ کوارٹی ہے یہ کوئی سپیشل ہی لگ رہی ہے یہ نویٹ ہاسی پہ بنی ہوئی ہے اچھا نوے ستر سے بھی اوپر ہے نویٹ ہاسی پہ اس کے فیکٹی سے چاند ایک دو ناز آتی ہیں اچھا ابھی بھی یہ آپ کو ناکی شکل میں ہی ملے گا اس کے پانچ پانچ سو میٹر کے ناغ ہیں اچھا یہ آپ کے اوثر کے آپ کی اگر ویڈیو لگ دیا نا اس کے آفر کہ اگر کسی نے لینا ہو تو پانسو میٹر کا پورا ناغ ہے ویسے اس کا ریٹ اس وقت دو سو پلس ہے آپ کی ویڈیو کا ایک ریفرنس سے آئے گا تو یہ اس کو لگ جے گا ایک سو ساٹر پر میٹر ایک سو ساٹر پر میٹر یہ ہے آل اوبر یہ اس کی دیزائننگ ہے ڈیفرنٹ دیزائننگ ہے اور اس پر موسٹلی بین سعید کی سٹیمپ میں محلہ آپ کو کہے گا کپڑے کو آکھتی بلکل اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جب آپ ان سے خریدیں گے سارا کچھ آپ کو یہ مکمل معلومات مل جائے گی اچھا اون لائن کا آپ کا کیا طریقہ کار ہے مریا اون لائن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایڈوانس پیمٹ ہوتی ہے اچھا اڈے پہ مال بیلٹی ہوتا ہے یا ایم ایڈ بی پہ مال بیلٹی ہوتا ہے جس طرح کسٹمر کی خواہش ہو اسی طرح دونوں ہی بیسہ ہیں جو ایم ایڈ بی کے اس کے چارجز جس طرح کسٹمر نے اپنے شہر پہ گئے اور پیسے کس طرح بیجنے ہیں پیسے مہربہ جیاز گیش ایزی پیسہ مزان بینک سارے اپشن ہیں اچھا اگر ہمارا کوئی بیان بھائی نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے کم از کم کتنے پیسوں سے شروع کرے کم از کم ایک بندل لینا پڑے گا پہلے بندل آیا جاتا تھا دس بارہ ہزار رپے میں چودہ پندہ ہزار رپے میں مہنگائی کی وجہ سے بیجنا بیگتا بھی اسی طرح سے یہ پہلے جو ایک سو داس بیسے رو پہ بیچے تھے وہ ایک سو کاس آٹھ رو پہ بیچیں گے ہر چیز بڑھ گئی ہے بہت شکریہ آسد بھائی جی خواتین اوزرات یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو سمر کی ساری کولیکشن دکھائی جو ان کے پاس ہے کٹ پیس کی ورائیٹی دکھائی اس کے علاوہ تری پیس دکھائے یہاں سے آپ کو ٹو پیس بھی ملیں گے اور سنگل شیٹیں بھی مل جائیں گے اپنے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دینی ہے اسی کے ساتھ بندانا چیز کو دیں اجازت اللہ نکوان